دیکھیں میرے خیال میں اگر یہ بات شکیل صدیقی صاحب کی میں دیکھ لوں اور عارف صاحب کی تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کاٹ دیں عوامی جمہوریہ پاکستان لکھ دیں آئین کے پریامبل میں لکھا ہے کہ میمبر پارلیمنٹ وہ بنے گا جو بد کردار نہیں ہے کیا شرابی کو پارلیمنٹ میں بھیج دیں پھر پوری قوم جو ہے وہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے زانی لوگوں کو بھیج دیں شراب نوشی سے پریز زنا سے پریز کبائر سے پریز اس میں کون سی خامی ہے یہ چھلنی کیوں نہیں لگنے دیتے کون سا پاکستان چاہتے رکش و سرود والا ڈانس والا پاکستان چاہتے ایسے کلچر والا ہندوستانی اور یورپی کلچر والا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عورتیں سکرٹس پہن کے نکلیں جہاں خواتین کی تزہیق ہو یہ قوم چاہتی ہے کہ ہمیں باقردار لوگ چاہیے یہاں فرشتوں کی بات کی جاتی ہے کیا ہم انجل پلینٹ پہ بیٹھے ہیں یا ہیومن پلینٹ پہ بیٹھے ہیں یہاں انسان رہتے ہیں یا فرشتوں کی نہیں انسانوں کی پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے کوئی انسان کامل نہیں ہے آج کے دور کے اندر جیسے آئیمہ تھے جیسے انبیاء تھے جیسے صحابہ تھے وہ ان معصومین کی طرح کوئی نہیں ہے لیکن رول موڈل تو کوئی بنے قرآن نے کیوں کہا کونو معصدقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا سچے سودت چودہ سو سال پہلے تک تھے پھر آئیمہ معصومین کی تعلیمات اگر وہ رول موڈل ہیں تو پھر آج ہم اسلام کی بات کرنا چھوڑ دیں عوامی جمہوری پاکستان کہہ دیں پاکستانی قوم کی توہین ہے یہ کہنا کہ یہاں کوئی باکردار نہیں ہے اس ملک میں ٹیلینٹڈ لوگ ہیں باکردار لوگ ہیں باہیا خواتین ہیں اٹھارہ کروڑ میں سے اگر چند ہزار بد کماش ایاش کرپ زانی اور شرابی ہیں تو انہیں اٹھا کے بار کیوں نہیں پھینک دیتے یہ سٹیٹس کو نہیں ٹوٹنے دیتے اندے کانے بینے دانیشور اور بکاؤ کالم نگار یہاں پہ جو مال لیتے ہیں جو رائیوینڈ میں بیٹھ کے لکھتے ہیں جو ان کے محلات میں بیٹھ کے لکھتے ہیں جو ان کی زبانیں بولتے ہیں یہاں جو سچ بولتا ہے یا پسے زندان چلا جاتا ہے یا اسے دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے پرابلم یہ ہے خدارہ یہ چھلنی لگنے دیں اس چھلنی کیا مطلب ہے کبائر سے پرہیز ہو بڑے گناہ نہ کرنے والا ہو تو یہ کونسی بری بات ہے کیا اسلامی ممالک کے اندر ایک ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر نکال دیں جس کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں اگر کسی میمبر پارلیمنٹ کو دیکھ کے بھی سورہ اخلاص نہیں پڑی جاتی تو کیا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اہل ہے مجھے بتائیں دعا کنود جو نہیں آتی وہ نماز کا حصہ ہے جو کلمہ نہیں سنا سکتا دوسرا یہاں ریٹرنین آفیسر نے ایک امیدوار کے پیپر ریجیکٹ کر دی دعا کنود نہیں آتی تھی وہ یار شریعہ کی بیسکس نہیں آتی تو کس پارلیمنٹ میں جا رہے ہو عوامی پارلیمنٹ میں جا رہے ہو یا اسلامی پارلیمنٹ میں جا رہے ہو اگر ایسا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں یہ پاکستان یورپ کا دوسرا بدترین نقشہ پیش کرے گا پھر آپ کو یہاں انسانی قدروں والی اسلامی قدروں والی قوم نہیں ملے گی پھر یہی اسٹیٹس کو پانچ سال تک مسلط رہے گا جی بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب